آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفازہ مڈانگ آج ہم نگروٹا پلیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہیں اور یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے ہمارا یہاں پہ بند ٹول پلازا جو کہ نگروٹا پلیس ٹیشن کے انترگت آتا ہے بند ٹول پلازا پہ جتنے بھی گنڈا گردی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سارے کیسز یہاں ہی پہ آتے ہیں اور آج بھی ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے ٹول کو لے کے یہ گاڑی ہے جہ کے ستارہ ستسید دس یہ نمبر سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کشتوار نمبر گاڑی ہے اور جمہو سے یہ اپنے کشتوار کی اور جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا پورا انسیڈنٹ ہوا ہے انہی سے ہم جانتے ہیں سر کیا نام آپ کا جی سر آقیب جاوید نام ہے میرا آقیب کیا ہوا سر جب ہم یہاں سے جمہو سے کشتوار کی طرف جا رہے تھے تو جیسے ہم بند ٹول کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں سر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو یہ اس میں آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ فاسٹیک تو یہ بلیک لسٹیڈ ہے یہ چل نہیں رہا ہے یہ فاسٹیک لگا ہے جس کا میں نے آپ کو بھی دکھایا بھی کہ اس میں ریچارج بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ دو سو آسی روپے دو تو یہاں سے نکلو میں نے کہا سر جب ہمارا ون سائٹ کا ایک سو چالیس ہے اور ہم نے فاسٹیک اسی لئے لگایا جو آپ نے ہمیں سرویس دی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا بلیک لسٹ ہے ہمارے پر ستنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ دو سو آسی روپے دو اور یہاں سے نکلو میں نے کہا سر میں کس بات کے دو سو آسی دوں گا جب میرا فاسٹیک ہے بولتے ہیں یہ بلیک لسٹیں چل نہیں رہا ہے میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں مجھے گاڑی ذرا سائٹ پر لگانے دو اگر یہ بلیک لسٹ ہے میں چیک کرتا ہوں پھر آپ اگر بلیک لسٹ ہوگا میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں کہا ہمارے پر ستنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ نے پیسے دینے کی نہیں دینے تو میں نے کہا سر میں کس بات کے پیسے دوں گا تب تک وہ دو تین لوگ وہاں سے آتے ہیں ایک ان کا ان میں سے ایک وہاں کا جو امپلائی تھا اس نے مجھے یہاں پر مکہ مارا یہ سر میرے دانت جو یہ دیکھو یہ ہل رہے ہیں یہاں پر تو مکہ مارا اس کا اس نے سر ایسی ایسی بورڈنگ سیوز کی اتنی بتمیزی میرے ساتھ کی کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہمارا ہم کون ادھری گاڑ دیں گے اس کے بعد تب تک کافی زیادہ وہاں پہ سر رش ہو گیا باقی بھی لوگ آگئے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے گاڑی ہم سے فون چھین لیا کہا کہ ان کو ویڈیو نہیں بنانے دینا میرا فون بھی چھین لیا یہ میرے ساتھ برادرین اللہ ہے میرے ان کا بھی فون چھین لیا فون چھیننے کے بعد جو ہے فون انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور ہم نے اپنی گاڑی سائیڈ پر لگا دی یہ کوئی پیشنٹ تھا تو یہ پیشنٹ مار جاتا تھا تو اس کا ذیمہ بار گون تھا پھر جب وہ ہم گئے وہاں پہ انہوں نے جب فوٹیج چیک کی تو وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی ایمبولنس نہیں تھی کوئی راش نہیں تھا پیشے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پولیس ٹیشن آ کے کمپلینٹ کرو پھر میں نے یہاں پہ ایک اپلیکیشن لکھی ہے وہ جو ایسی جو صاحب کو دی یہاں سے پھر یہ گئے انہوں نے فوٹیج بھی وہاں سے اٹھا کے لائی تو اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے کاروائی کریں گے اور ایف آئر ٹکھیں گے جس ٹائم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ بند ٹول پہ پولیس ویسے بھی موجود رہتی ہے تو کیا وہاں پہ کوئی بیش بچاؤ کرنے کے بیش بچاؤ کے لئے سر ایک وہاں پہ کانسٹیبل تھے انہوں نے بڑی روکنے کی کوشش کی انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی مجھے سائیڈ کرنے کی لیکن پھر بھی اس نے گالی گروچ کرتے ہوئے اس کو بھی دھکا مکی کرتے بولتے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا ہم کون ہم ان کو ادھری گارڈ دیں گے یہ یہاں باہر سے آکے ہمیں دادا گیری دکھائیں گے اس طریقے کی انہوں نے وڈنگز وہاں پہ یوز کی کتنے ہی لوگ تھے وہ ساتھ اٹھ لوگ تھے جی 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 پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد سر میں نے کہا انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ ایف آئی آر وہ پولیس ٹیشن جا کے اپلیکیشن دو جب میں واپس آنے لگا انہوں نے میری گاڑی پھر سے روک لی ہم یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے آپ پہلے ہمیں دو سو آسی روپے کا یہاں پہ اور وہ کٹوا اور ریسیپٹ تو ہم جانے دیں گے پھر اس کے بعد جب میں آیا دو سو آسی کی پھر سے ایک ریسیپٹ وہاں سے میں نے کاٹی تو پھر ہم آپس جو ہے یہاں آئے پولیس ٹیشن بانٹول گھومنے کا آپ کو آسی جی 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 مار پیٹ بھی کھانی پڑی جی 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 تو اس کے بعد وہ فوٹیج آپ کہاں ہیں فوٹیج جو ہمارے ساتھ اسائی صاحب اور ساب انسپیکٹر صاحب ہیں وہ ابھی ادھر ہی ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کی لائی وہاں پہ ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی کہ آپ ویڈیو بناو اپنے ہی فوٹیج لینے کی پرمیشن ہمیں نہیں دی ہمیں نہیں دی یہ کس نے آپ کو منع کیا وہاں کے جو وہ تھے امپلائی تھے دول والوں نے کہا ہم آپ کو ویڈیو یہاں سے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ساب انسپیکٹر صاحب جو تھے انہوں نے اپنے فون پر پورا جو ہے ویڈیو دو تین منٹ کی جو بنی ہے وہاں سے اپنے فون میں کیپچر کر کے لائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فوٹیج جو ہے ان سے لے لینا تو آپ نے ان کو بولا انہوں نے وہاں پہ نہیں دی مجھے ویڈیو بنانے وہ ویڈیو نہیں دی جو بنی ہوئی ہے آپ کو آئیو ہیں انہوں نے بھی آپ کو نہیں دی نہیں آئیو کے پاس ہے جو میرے ساتھ ہے میرے پاس ابھی نہیں ملی انہوں کا ہم میرے پاس آج چکی ہے آپ ٹینشن مطلو ہم جو ہے اس کی کاروائی کریں گے ان کے خلاب جو ہے ایف آئی آر کاٹیں گے تو ان کو ہم پکڑ کر لائیں گے سر میں یہی مانگ کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ آج ہوا ہے یہ کل کو ہمارے کسی اور کسی بھائی کے ساتھ نہ ہو کیونکہ یہ عمومن ہم روز سنتے آ رہے تھے کہ ایسی عمومن یہاں پہ بان ٹول میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید جوٹ ہے لیکن آج جب ہمارے ساتھ خود یہ واردات پیش ہوئی ہے تو ہمیں آج یقین ہوا کہ نہیں یہاں پہ بہت زیادہ گنڈا گردی ہے کوئی ایڈمیسٹریشن کا ڈر نہیں کوئی سی پولیس کا ڈر نہیں وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں ان کا ڈر نہیں اتنی عام طور پہ گنڈا گردی ہے کہ وہ سیدھے بندے کو ایک سو دو سو چالیس روپے کے بجائے بندے کا قتل کر دیں گے آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا آپ نے ٹریٹمنٹ ابھی میں نے میں وہاں سے ڈائریکٹ ادھر آئے ہوں اب میں نے ہسپٹل جانا ہے اس کا میڈیکل میں ریپورٹ کروں گا میرے دو دان جو ہی ہل رہے ہیں فیکچر ہو گئے ہیں سر آپ کا نام میرے بیٹے ہیں میں پولیس میں سرسکتا ہوں میں ایسا ہی ہوں پولیس کا آن سروس ہوں چودہ بی چودہ بی چودہ بی چودہ بی چلائن کلائن افسر ہوں اس وقت میں تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو اس طرح کی گنڈا گردی ہوئی ہے ابھی آئے جب انہوں مجھے فون کے ہم نروال میں رہتے ہیں ہم سری روڈک رہنے والے ہیں نروال میرے مکان ہے صبح یہ گھر جا رہتے ہیں جنہوں فون کے ایسے سے میرے ساتھ ہوئی تو میں ابھی پہنچا مجھے اتنا ہی پتہ ہے یہاں تک میں ابھی پہنچا ہوں باقی آگے مجھے پتہ نہیں پولیس کا کیا کہنا ہے اس پر ابھی پولیس سے مجھے ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ابھی بات نہیں محمد مناظر سے کیا ہوا تھا سر ہم یہاں سے اشتوار کے لیے جا رہے تھے تو میں جب پہنچے تو انہوں نے بولا جی آپ کا جو یہ فاسٹ ہے گئے یہ ورکنگ نہیں ہے اس میں بیلنس نہیں ہے لو بیلنس ہے تو اس کے بعد ہم نے بولا ہم نے اس میں ریچارج کروایا ہے تو کیوں نہیں ہے بیلنس ہم چک کرتے ہیں فون دکھارنے لگے فون پہ چک کرتے ہیں تو تب تک وہ فون کھینچنے لگے ہمارے سے فون تو اس کے بعد بولنے کے نہیں جی اب ایسا کرو اس میں ریچارج اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس آپ ایسا کرو اب دو سوہ سی روپے دے دو اور نکل جاؤ یہاں سے تو ہم نے کس چیز کے دو سا سی روپے دیں گے ہمیں فاسٹیک لگایا ہی کس بات کے لیے لگا ہے تب تک وہ مارنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور مار ہلو 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 جی سر منور سر میں آرفازہ میں ڈینگ بورو نیو سہر انڈیا سے سر یہ جو آقیب جعوید والا کیس ہے بانٹلول پلازا والا اس کا کیا ایشو ہے سر یہ جو فوٹیج آپ کے پاس آئیے اس میں کیا درشاتی ہے فوٹیج یہ یہ جناب پرویز صاحب کے پاس کیس ہے پرویز صاحب کر رہے ہیں آپ گئے تھے نا بھی فوٹیج لانے کے لئے جناب پرویز صاحب کے بس فوٹیج ہے پرویز صاحب کے بس فوٹیج ہے نہیں آپ منور سر گئے تھے نا آپ کے ساتھ فوٹیج آپ نے دیکھی ہے سر جناب جی پرویز صاحب نے بھی دیکھی ہے پرویز صاحب کیس کو ڈیل کر رہے ہیں آئیو پرویز صاحب ہے ہمارے پرویز صاحب کا نمبر دیتے ہیں ایو پرویز صاحب کا نمبر دیتے ہیں ایو پرویز صاحب کا نمبر دیتے ہیں پریہار صاحب کے پاس آپ پرویس پہ رہے تھے پریہار صاحب یہ جو ویڈیو فوٹیج ہے آپ بھی تھے ساتھ میں ان کے تو وہ کیا درشاتی میں صرف وہی جانا چاہتا ہوں ایک چلی اڈیول نہیں ہے تبھی تو بلائیا بولیس سیشن میں جی منہ کو بلائیا ان کے ساتھ لڑکا ہوں وہ چھٹی اس کے ساتھ موڑے اس کی شیفٹ کتم ہوئی تھی وہ چلا گیا گر اس کو گر سے بلایا ہم نے جب وہ جب میں نے جے تو وہ خود بھٹا اس کو گر سے پر نہیں لیکی آرہا ہوگا بھول رہا میں آرہا ہوں ویڈیو ٹائم اس کو میں بھی باقی پریار جی اپنے پریار جی اپنے پریار جی اپنے پریار جی اپنے کوئی اور کیس ہے اس میں کوئی دکت نہیں سے کوئی دکت میں خالی یہی جانا چاہتا تھا کہ فوٹیج میں کچھ ہے کیا پتا یہ جھوٹ تو نہیں بور رہے ہیں کچھ اس طرح کا ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا تو ہے گوچھے لیکن وہی بات ہے کہ وہ بندہ سامنے آئے گا تو تب ہی بتا چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوئے نہیں جو دونوں پارٹیاں سامنے بیٹھیں گی تو پتا چلے گا فیلال دیکھنے میں تو لگی رہا کے تھوڑا بتا ہوا چلو وہ آرہا بھی دن دائم تو ابھی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے میں بھی آرہا ہوں بیسے میں بھی آرہا ہوں تھوڑی دیر میں باپس ٹھیک ہے ایسے چوہ صاحب بھی آرہے ہیں کوئی شونگیں ان کا کر دیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے سارا جو معمولہ بند ٹول پلازا کا جو یہ گنڈا گردی آئی دن جو کافی بار اپنے ویڈیوز میں دیکھا ہوا کس طرح سے یہاں تک کی گولیاں تک وہاں پہ چلتی ہیں تو ہائر ایتھرٹیز جتنی بھی ہیں کنسنڈ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ان کو چاہیے کم سے کم اس پر نظر دوڑا ہے کہ کارن کیا رہتے ہیں کیوں ان پرائیویٹ جو لوگ جن کے کانٹریکٹرز جن کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہوتا ہے کیا ان کو لوگوں کو مارنے کا بھی ٹھیکہ دیا گیا ہوتا ہے کیا وہاں پہ گولیاں سریعام چلانے کا بھی ٹھیکہ دیا گیا ہوتا ہے کیا اس طرح سے کسی کے جو ہونٹ آف ان کے دیکھیں کہ یہاں پہ پورا بلڈ دکھ رہا ہے چھلے ہوئے ہیں دانت ہل رہے ہیں کیا یہ بھی ان کو ٹھیکہ دیا ہوتا ہے تو ہائر ایتھرٹریز کو چاہیے کہ اس پہ کڑا سنگیان لیں اور اس طرح کی جو وارداتیں آئے دن سامنے آ رہی ہیں اس پہ انکش لگایا جا سکے فلال آپ دیکھتے رہی ہلو اسلام علیکم میں سید امول بنین فرم دے گلام کلاوزٹ میں بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں بات میرا پیشن ہمیشہ سے ایک آل لیڈیز ڈاک تھا جو ہم رن کر رہے ہیں الحمدلاللہ بھی کا مزد چوک پتھنڈی میں جس کے ہم وجہ سے کافی جانے جاتے ہیں وہ ہماری سٹچنگ ہے ہماری سٹچنگ کافی سوپیریر ہے اور آپ ایک بار ٹرائے کریں آ کے بہت موڈن کونسپٹ پہ بیسٹ ہے اور رائزز بہت ریزنے بل ہیں ہمارے پاس ہندوستانی اور پاکستانی ہر طرح کا ڈریس مٹیریل فٹ ویر، ہانڈ باگ، میک اپ، لونجری وہ سب اویلیبل ہے ہمارے پاس ایک بار وزیٹ کریں آئم شور آپ بہت خوش ہوں گے تھانکیو